رب العالمین وصلاة والسلام علیہ اشتفہ امدیاء والمرسلین سیدنا ومولانا ابل کاسب محمد وعالی تیدین التوہدین الماسمین المظلمین امبادو فقد کالا سبحانہ وتعالی فی کلام المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم حلاتا علی الانسانہین من الدہل لم یقن شیئم مذکورا انہا خلقنا الانسانہ من نطفت نمشاجن نبتلہی فجالناہو سمیئن بسیرا انہا دینہو سبیدہ ام شاکر و ام کافورا صلق اللہ علیہ وعظیم صلوات با محمد وحیم دعا ہے اللہ وعدہ اللہ اچھدیک جناب سیدہ دے ذکر دا صدقہ سے دے گناہ با فرمائے جملہ دوستانہی حاضری الدعا قبول اور منظور فرمائے میرے محترم سامین سورہ مبارکہ دہر دیا پہلی اتن نائتہ میں پڑھن دشرف حاصل کیتا ہے ارشاد رب العزت ہے اس انسان پر ایک ایسا زمانہ بھی گزر چکا ہے جب اس کا کہیں ذکر تک نہیں تھا پھر خالی فرمائے دن پھر ہم نے ایک پانی کے قطرے سے اس انسان کو پیدا کر دیا پھر اللہ فرمائے دن پھر ہم نے اس کا امتحان لینے کے لیے اس کو سننے والا بھی بنا دیا اور دیکھنے والا بھی بنا دیا پھر خالی فرمائے دن پھر ہم نے اس انسان کے سامنے ہدایت کا راستہ رکھ دیا یہ چار کام انسان بے بسی کرنی سی سکتا وہ اللہ نے خود کی تن آخری کام اللہ فرمائے دا ہے وہ توں کرنا ہے وہ میں نہیں کرنا جب کام وہ سادے ذمہ لائے انہوں توجہ نہ سننو جب خالق دے ذمہ نہیں وہ خالق نہیں کرنے سن جب سادہ ذمہ ہے وہ عصہ کرنا اللہ فرمائے دا ہے جب توں نہیں سکر سکتا وہ میں کی تن جب تو کر سکنا ہے وہ تو توں کر کی کی تا میں خالق فرمائے دے نہ بن سکتا تھا تو میں نے بنا دیا تو خود بن نہیں سکتا تھا تو ہم نے بنا دیا تو سننہیں سکتا تھا ہم نے سماعت دے دی تو دیکھ نہیں سکتا تھا ہم نے بسارت دے دی دیکھنے سننے کے باوجود تو ہدایت سے نواقف تھا ہم نے تیرے سامنے ہدایت کا راستہ رکھ دیا یہ چار کم توں نہیں سا کر سکتا اوہ اصا کی تن آخری کم اوہ توں کرنے کیڑا خالق فرماندہ نتھا تو بنا دیا سننے اور دیکھنے والا بنایا تیرے سامنے ہدایت کا راستہ رکھ دیا امہ شاکرم و امہ کفورا اب تیرا امتحان ہے تو شکر کرنے والا بن جائے یا کفر کرنے والا اے انسان اب تیرا امتحان ہے کہ تو شکر کرنے والا بنتا ہے یا کفر کرنے والا بنتا ہے اے آواز تھوڑی لکھو تھوڑی لکھو عزیزان گرہ مکدر ہر بندہ امتحان اچھے ہر بندہ اپنے پیپر دے رہے ہیں اور پیپرہ وچھ آوارہ گردی نہیں کری دی امتحان نہ دینا وچھ آوارہ گردی نہیں کری دی تیان نہ پیپر دے دے کچھ بچے امتحان تو بعد کارا کے اندھر نے پیپر ہی آوٹ آف کورس آئے پتہ نہیں نے صاحب کچھ دیتا پیپر کدر ہوں آگے بروز معاشر کسے دا یہ بہانہ نہیں چلے گا پھر کورس تو بار پیپر آیا کیونکہ او آ دے لے پہلے اس نصاب پڑھایا ہے او دے بچوں پیپر آئے گا ہر بندہ تیار ہو جائے پیپرہ دی تیاری واسطے مختلف ٹوشن سنٹر نے کسے دنہ اہل سنت ہے کسے ٹوشن سنٹر دنہ دیوبندی ہے کسے ٹوشن سنٹر دنہ اہل حدیث ہے کسے ٹوشن سنٹر دنہ شیئے اہل تشیعہ اے مختلف ٹوشن سنٹر نے اتھے پیپرہ دی تیاری ہوں دیئے پیپر ایک کی آئے گا جتھوں کسے دل کر دے وہ تیاری کرے کر لو نہ تیاری اہل سنت دے ہاں تیاری اچھی کر سکتے کر لو اہل حدیث کر لو کر لو دیوبندی کر لو کر لو کوئی روڑا نہیں شیئے کوئی تھے آگے کر لو کوئی گھر نہیں تیاری کرنی ہے تیاری کرنے والے مراکز مختلف نے پیپر ایک کی آئے گا من ربوں کا من نبیوں کا من اماموں کا ماں کتابوں کا ماں کی بلتوں کا پیپر آؤٹ ہو جائے تو پیپر دوبارہ ہوں دے پڑے لکھے بندے نظر آرہے ہیں اگوں جو اللہ نے منظور ہے یعنی چیرے ایک تقریباً الحمدللہ پڑے لکھے نظر آرہے ہیں پیپر آؤٹ ہو جائے نکل جائے سوالاندہ پتہ لگ جائے تو پیپر دوبارہ ہوں دنے اللہ اے ڈا رحیم ہے اس سارا پیپر ہی آؤٹ کر چھڑے جیڑا ہون فیل ہو گیا وہ چوڑ ہی ہو گیا اللہ نے کملا پیپر ہی آؤٹ کر دیتا ہے سبحان اللہ پیپر آؤٹ ہے ٹویشن سنٹر مختلف نے اہل سنت شیعہ دیوبندی اہل عدیس ہر جگہ تیاری ہو رہی ہے پیپر ایک کی ہے آسانی پیدا کرنے واسطے ٹیسٹ پیپر نکل دینے ٹیسٹ پیپر نو بچے سمجھ دینے زیادہ ٹیسٹ پیپر دے آخر تے کچھ پیپر دیتے جاندے نے پیشلی سالہ دے کہ دوزار ساتھ چکیڑا آیا سی دوزار آٹھ چکیڑا پیپر آیا سی دوزار داس گیارہ چکیڑے پیپر آیا سن بہت شکریہ بچے سمجھ گئے اور پھر ٹیچر آم بچے آنوان دینے پیٹو ککھوئی نہ نہ کریں سارا نساب نامی پڑھیں تے کمز کام آڑے پیپر آخر تے دیتے نے پانچ ساتھ اے ہی تیانل یاد کرنا ہے پاس تو ہو جائیں گا اے پیپر ہی یاد کرنا ہے دو چار ساتھ آٹھ تے پیپر نے اے تیانل سارے نساب جو گا تو نہیں اے پیپر ہی تیار کرنا ہے اسے نمونے دے انہیں نہیں اسے حساب دے انہیں نہیں اے نئی نمبر اڑے نہیں تے اے نئی وقت ہونا ہی اے تیانل پیپر ویخلے اے تیرے واسطے آسانی ہیں خالق اکبر نے امت مصطفیٰ واسطے آسانی دیاد کر جڑی اس کریم نے جنے پیپر پیشلیاں ومتان دے ہوئے سارنا وہ سارے قرآن اچھ درج کر دیتا میرے بانی بانی بان شکر بیا مولا کلام جی اب آدھ رکھے میرا خیال تمام بچیاں تاک لیے گر پاچ گئی خالق کائنات نے اے پیشلے پیپر قرآن اچھ درج کر دے میرا خیال ہے کہ میں انہا پیپران چھوں جی میرا انہا پیپران چھوں کوئی دو تین پیپر پیشلے پیپر میں پڑھ دے نا تے تیاری آج دی پیپر دی گرانی ہیں تے آج دے پیپر دی تیاری واسطے جدا پیپر ہے اس مضموندہ نام ہے صداقت مضموندہ نام ہے صداقت آیت مجیدہ دے پہلے اسے بچہ اللہ نے کلاس دا سیئے پہ جیڈی کلاس دا پیپر ہے جیڈی کلاس دا ہویا بندے بیٹھے رہے ہیں دوسرے فارگ نے پھر ان ٹوڑ جا گیا کیونکہ جیڈی ماہ کلاس دا چیاری کرانی ہے اسے کلاس دی ہو نہیں ہے کیونکہ کلاساں اپنی اپنی ہوں دیا نے ایک میں تو انہا دست دے نا آپ نے تو وڈی کلاس انہوں ہاتھ نہیں پائی دا جن نے آپ نے تو وڈی کلاس انہوں ہاتھ پایا نا پودا نا آپنا ہویا مہربانی کرنی ہے اے دے وچ پیپر قرآن اچھ درج نے اور کمال اے وچ پیپر درج نہیں آنسر شیڑ بھی بچے کوئیسن پیپر بھی بچے اللہ نے اے بھی لکشڑے آیا کہ پاس کنے ہوئی سن تو فیل کنے ہوئی سن اے بھی خالق نے قرآن چھلے کھیڑا جیڑے پاس ہوئی سن پاس ہونتی بجا کی ہے تو جیڑے فیل ہوئی سن ہونتی بجا کی ہے وہ ساری گال قرآن چھ لکھی ہے پیپر اے دے وچے ٹیچران دے بھی موجود نے پیپر اے دے وچے عوام دے تار بلوان دے بھی موجود نے انہا دیا پیپر آنو اتھر نہیں لانا دھیان کرنے صرف انہا دے پیپر پڑھ کے تے سمجھنے کہ ٹیچر مننا کنوں ہے سب کے جامان نبی کیسا ہونا چاہیدہ ہے انسور کیسا ہونا چاہیدہ ہے اور امام کیسا ہونا چاہیدہ ہے اور ولی کیسا ہونا چاہیدہ ہے انہوں نے پیپر قرآن چھ درجنے کئی بندے آپ نے تو وڑیاں پیپر ہیں وہ ہتھ پاک یا ہمیں ذلیل پا انہوں نے میں تو انہوں نے صحیح گلد سا جنہاں نصاب دیتا جائے نا اسے نصاب بچے رہی دے اے سید بیٹھے نے انہوں نے نصاب ہو رہے میرا ہو رہے میرے اپنے پیپر نے انہوں نے اپنے پیپر نے یہ اپنا نصاب پڑھنے میں اپنا پڑھنوں انہوں نے نصاب بچے نا فرق ہے جنہاں صدقہ میرے تے حلال ہے وہ انہوں نے حرام ہے بولو تو صحیح نا اور سید کی نواند نے جنہاں اولادِ علی ہوئے یہ جنہاں علی دی اولاد دا نصاب تیرے نار نہیں ملدا علی دا نصاب تیرے نار کیسے نہیں اپنے نصاب جو پیپر دینے اتھے پیپر بڑے 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 لکھے نے میں تو انہوں دو ایک دو گھل پل کر دینا نصاب دی یہ فرماؤ ایک گرم اپتے کر دیاں جنہاں نماز پڑھتے ہیں نا او دا نصاب ہو رہے تے جدے تے نماز وچ درو دے نا او دا نصاب ہو رہے نہیں میرا خیال ہے اور آسان کر دی جنہاں پتر منگ دا او دا نصاب ہو رہے تجینہ کڑھو لیلہ لائے کے راضی ہو جاناں ہمارے دا نصاب ہو رہے اب بولو یار کیجئے اللہ فرمان دا اللہ نے امتحان میں ڈالا ابراہیم کو جب وہ پورا اترا تو لوگوں کا امام بنا دیا پتر منگیا سنا پتر منگیا سنا خواب سنایا حضرت ابراہیم نے خواب چپے پر آیا بیٹا میں تنصبہ کر رہے ہیں اللہ فرمان دا ساتا جی دونی انشاءاللہ ہمیں نصابرین نصاب ہی ایسے دا بچہ سی او سا کہے تجھے خواب نہیں آیا جو عمر ہوا ہے وہ پورے کہیں اے نصاب ہو رہے ہیں اگر ساڑے جیسے مسکین نوئی ہو جب پیپر آجندہ رات نو بندہ خواب بندہ پتر منگی نوزبہ کر دے سنا ہاں پتر نو خواب کہ راتی منو خواب آیا پتر منگی نوزبہ پہ کرنا پتر اکھڑا دی ابباجی تجھے خواب آیا پتر منگی نوزبہ پہ کرنا او ساکھڑا انہا تے گئی دل کردہ سارے تے برنو زبہ کرکے تے شادی اور کردہ وادی کیا بات اے دا مطلب پہ جینا کول لے 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 انہاں دا نصاب ہو رہے بولو تے جینا کول پتر منگ دے انہاں دا نصاب ہو رہے اے دا مطلب پہ ساڑا نصاب کی براہیم نال نہیں ملتا جلدی بولو نہیں ملتا اے قرآن اللہ فرمان دا ہے جب دونوں باپ بیٹا مان گئے وہ پھیرنے پہ مان گیا وہ پھیرانے پہ مان گیا اور پھر اللہ فرمان دا ہے اس نے اپنے بیٹے کو پشانی کے بر لٹا دیا جب اتنے دونوں تیار ہو گئے وَنَا دَيْنَهُ أَنْ يَا عِبْرَحِيمُ تو ہم نے آواز دیا عِبْرَحِيمُ جی قد صدقت رویا تُو نے خواب کو صداقت دے دی تُو نے خواب کو سجا کر دکھایا اِنَّا قَزَانِكَ نَجْزِيَ الْمُوْسَنِينَ اسی طرح ہم احسان کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں اکھاں کھول اکھاں کھولیاں پتر زندہ دُمبہ زبا خان کا ایک ہی ہویا ہے فرمائے کچھ بھی نہیں نصابی تیرا ہے نصیب اللہ 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 بھئی کہ آباد ہے آباد اچھا دے بھئی تیری کلاس ہی ہے نصیب تیرا نصابی ہے نصیب پتر لے جا بھل ٹھیک ہے نمبر کنے لائے نہیں فرمائے سو چو سو سو چو سو آواز ہوں دیئے سو چو سو لگ جائے تک پتر بھی بچ گئے فرمائے کھا بچ پتر زبا ہویا سی نہیں کھا بایا تھا زبا کر رہا ہوں فرمائے جتنا نصاب تھا اتنا تُو نے کر دیا سو چو سو لگ گئی کھنو کے فرماتے ہیں اے تو اگے بھی کوئی پیپر ہے نہیں فرمائے وہا فتحے نہ ہو بے زبا ناظرین ہم نے اس قربانی کو بدل دیا ایک پڑی قربانی کے بدلے میں اوہ کون نے اللہ میں اکبار فرمائے دنے غریب ہو سادہ ہو رنگی ہے داستان حرم نہائیت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل جدی ابتدا اسماعیل نے کی تھی اوہ دی انتہا حسین نے کی تھی اپنا کام کر تھلے مو کر خبردار اے تیرا نصاب ابراہیم نارنے ملدہ ابراہیم دا او نہ نارنے میں تیار و پیپر دی تیاری کرائیے جی پیپر دی تیاری کرائیے جی پیپر صدا کرتا جدی کلاس ہوئے بوے دوسرا بیرچل بھیڑٹ لے اللہ فرمالا یہ پیپر ان کے لیے ہے جو ایمان کی کلاس میں داخل ہو چکے ہیں اللہ فرمالا الحمدللہ اے ایمان والے سارے بیٹھے ہو پیپر صداقتہ اے نوال کرنا کوئی گاہ نہیں انہیں ہم جانتے ہیں تیاری ہو گئی دیکھو جی بڑے بڑے ذہین اور فتین بچے ہوتے ہیں ہمیں منتہ ہی تیاری کر جائیں تیاری کرو جی لے بیٹھے ساڑھی ہوئے گے سی بھی ٹوٹ جانگے کوئی مہربانی ہے پیپر اے وے سبان اللہ پیپر اے وے کونو ماہ صادقین اللہ فرمان دا ہے جو ایمان والے ہو سچوں کا ساتھ دو ایتھا ہی بندیاں فیل ہونے ہیں ایتھا ہی پاس ہونے ہیں جس سچے دا ساتھ دینے ہو پاس ہے جس سچے دا ساتھ چھڑنے ہو فیل ہے پاس ہونے والے اندھے بھی نمبر بکھرے اگھرے اندھے نے جنہیں فرس دنیا لینے ہیں مال اولاد جان تے عزت ہر شہ سچے تے قربان کرنا ساؤ چو ساؤ لگتا ہے مولا تو انہوں عباد و شاد رکھے جان کوئی کبھا بہت سکریہ ہے جان اولاد مال عزت بندہ لے کے میدان چاہ گا ہے جلدی کرے جا اللہ ہو یا رسول میں جناب دے جذبات دی قدر کرنا کمال ہے تو ساتھ ہو جو فرمائے کیا ارس کر رہے ہیں ہاں ساتھ جڑا مال جان اولاد تے عزت لے کے میدان چاہ جائے تو سچے نواکھے جتھے مال چاہی دیا مال دینا جتھے جان چاہی دیا جان دینا جتھے عزت چاہی دیا میں عزت قربان کرنا جتھے اولاد آنا میں اولاد قربان کرنا او دا ساؤ چو ساؤ لگتا ہے چالی پنجاہ نمبر لے کے بھی بندے پاس ہوئی جان اوکے میں اولاد وسچ نہ ہوئے بندے کو مال کوئی نہ ہوئے جان کمزور ہوئے مجبوری دے عالم میں چھے جا کے بندہ سچے نواکھے اولاد میرے آکھر نہیں لگ دی جان میری کمزور تھے مال میرے کوڑ کوئی نہیں میں کسے کامدہ نہیں اور جو بندے آج کھلو کے کہے چھڑاں گا سچا تو ہیں اللہ مجبوری دے واقفے کبلا شکریہ اللہ کسی بہت شکریہ کبلا جی میرے بھائی بہت شکریہ اللہ کسی جان پر اللہ کسی جان پر اس کی وسط سے زیادہ بوجھ ہے ایدہ مطلب اللہ پیپر ویہ کے پاندھے اللہ فرمنا کوئی گان نہیں تو کھلو کے کہہ دیں گے نہ سچا تو ہیں ایدروں میں کھویا تے مگ گئی گر میں تنو چاری پیجاب لے کہ بھی پانس کر دیں گا پساؤ فیصد لینے کو ضروری نہیں مڑا بندہ مڑے تھوڑے بہتو لے کے بھی پانس ہو جائے بسم اللہ بسم اللہ توجہو فیمیر لو فرماؤ اے وقت تو یعنی ایسا ہو گیا کہ مجلس پھر لیٹ ہو گئی ہے پچھلے سال خوشش کیتی سیا سامپی اچھے مجھے موکے پھر نہیں موکی تو میں تو نہیں ناہی جو کیتی نہ کو میں وجہ بڑھے آم میں ان کو در دیا سا ہو گیا تے ان کے اللہ ہوتے تشریل ہے جو میں جنہیں زا کریم پڑھنے والے آرہے ہیں تیمیت میں بندے میں کوئی احساس ہونا چاہیے میں اوہ مولوی نہیں میرا دل نہیں کر دا میرے متعلق بندہ ایجی کرے پہ انہوں نے پاتا ہے ختم تھے بندے گئے انہوں نے ختم تھے تے یا تقریر اندھی ہو گئے تے کار بندہ لیٹ جائے یہ تے شکر ہے پہ ایسی آپ نے یہ تینہ پڑھے نار لے گیا ہیں ورنہ کار لیٹ جائے نا بندہ تے پہمے قرآن سن کے گیا ہو گئے ختم میں چاہیے یا تقریر ہے چاہیے کار دے پچھلنک کتھے سائیں وہاں دا ایک مولوی دے ٹائے چڑے میں ٹائے چڑے لڑا نہیں نہ میں کوئی اتراز لے رہے میں کوئی اتراز نہیں لے رہے میرا دل ہے کہ آج یہاں میں سید ہے تو میں کچھ نہ کچھ جناب دے سامنے بارگاہ سیدہ جو پیش کر کچھ نہ کچھ میں مجبور ہاں یقین کرو جو میں زاکرین ساڑھی پوری تقریر نو ربائی یہ چھ کنٹرول کر کے پڑھ دے دنے میں کوزہ دریا بند کرنا لے بیٹھے ہیں جنہیں ساری تقریر میں ایک ربائی چھ بیان کر ساکتے ہیں کوئی شک نہیں شاعر دا ایک کمال ہے بلنبی چھوڑی تفصیل ایک شیر چھ بیان کر دا ہے لیکن پھر آسان ہوتے ہونا ہی ٹائم لگ دا جنہ لگنا چاہید ہے لیکن میں پھر انہوں بہت نیڑے کر دینا یہ سو بٹا سو نمبر ہونا جنہوں دن جنہیں ہر شاہ لے کے میدان چاہ جائے جنہیں مجبورا نہ کھنکے صرف اینے جو گیاں کہ کھلو کے بندیاں جا کہا دیاں گے پی تون سچے ہیں تیرے مقابلے تیرے اونوارا چوٹھے ہیں اللہ فرما دا کوئی گرنے چاری پنجا تیرے بھی لاکے پاس کر دے اور رحیم تے کریم ایک بندہ اکا ریاں دا ہے اون دا ہے میں ان کھلو کے تیرے بندیاں جا کھا پی تون سچے ہیں تے چوٹھے میرے ویر پیجن تو سا کیا بات پڑھے سمجھن دی کیا بات ہے کہ میں کھلو کے تے بندیاں جا کھا پی توں سچے ہیں تے او چوٹھا ہے بڑا مشکر کام ہے تے چوٹھے میرے ویر پیجن تے میں انہ دے ویر جو گلیں میں مسکین آدمی ہیں اللہ فرما دا کوئی گل نہیں تیتی دے کے پاس کر دے تیتی سعودہ ترجہ عیسائے نہیں ہوتا تے تیتی ترہیں سعودہ نہیں ہوتا تے تیتی ترہیں سعودہ نہیں ہوتا تے تیتی ترہیں سعودہ نہیں ہوتا تے تیتی ترہیں نیڈین میں ہوتا ہے نائنٹی نائن ہوتا ہے تے تیتی نمبر آلا رہتی پاس ہوتا ہے ورنہ چوتی ہونے چاہیے دے سم تے تیتی نمبر آلا رہتی پاس ہوتا ہے ویر ہلو بھائی یار کسے نہ کسے ہوتا ہے یار میرا خیال ہے یہ تو بالکل اتھو ہی نہیں گیا بھائی اللہ دے ہو بندے ہو ادھروں بے کھوی آرہ آدموں کی وہ جیڑا نمہ ہوتا ہے ادھروں بھی ہونے ہی بیندے ادھر ایتھ ہو جاندے ہو جاندے اے پاکستان ہے میں نے اتراز کوئی نینجے ہی ہونے تھے میں پڑی جانے اے تھے ہارٹ اٹیک ہویا ہوئے نا کسے بندے نوں ڈاکٹران کلیے پہ بندے نوں اٹیک ہو گیا تھا پانچے کے جا تو اے جاندہ ہوئے تراز کوئی بندہ تراز فارمہ رسائی کاردہ ہوئے دے ہوتے کھلو ریندہ اے پاکستان ایتھے بندہ اٹھنے ہی تو ساں بیکھنے بینے ہی تو ساں بیکھنے بندے کھنگنے ہی تو ساں بیکھنے یار تیاری کرو تے آننا مولا تو انہوں آباد رکھے لو بھائی کوئی گھر نہیں کوئی گھر آجی میں ہوں دی جاندی یہ اٹھ دے جاؤ بھائی اے دے رکھر ایک قاضی دے ہوں دے ہوں ساں رہے تیاری کر جاؤں لو جناب بیالی تیتی نمبر لے کے بھی بندے پاس ہوں دے لیں مال جان اولاد تے عزت لے کے سچے نڑ کھلو جانا سو بٹا سوئے پنجاہ چالی نمبر لے کے پاس ہوں دے لیں جڑیا کھڑ میں آگ کھانگا تو سچے ہیں مسکین آدمی ہیں اللہ اڈہ بے نیاز اللہ فرمان دے روڑا ہی کوئی نہیں چھ سمجھنا چھوٹے میرے ویر پہ گئے تو میں نکتانگ کرنگے اور اچھا ٹھو میں تیتی لے کے پاس کر شڑنگا کی یاد کریں گا اور ذہن چی لے کے شڑے ہیں سچے ہیں میں رائے تھی گل کی تھی ذہن چی لے کے شڑے ہیں سچے ہیں ویسے جنہیں سو نمبر لے کے پاس ہوئے لیں میں ایک مثال دے نا جنگ سفین ہے چھ حضرت عویس سے کرنی پہنچ گئے حضرت عویس انہوں بندے کمڑا ہی سمجھ دے سنو ویسے جنہوں محمد سنام پیجے نا وہ کمڑا نہیں ہوں دا کہ بنا سرکار دو عالم نے عویس انہوں سنام پیجے ہیں حضرت عویس سے کرنی چلے گئے جنگ سفین ہے چھ سفین چھ حضرت عویس نے پہ گیا تو نہ کہا اے عویس تو کتے آگئے ہیں اے تاکو ہاں نے تو اسے کدھر آئے ہو حضرت عویس فرماندہ تے جنگ پی ہوں دی وہ سا کہا میں لڑنا ہے حضرت نے فرمایا کتھی کسی نے لڑے ہیں وہ سا کہا نہیں وہ سا کہا ہونے لڑنا ہے اے ڈا مختصر جامعیں جواب کی تونما تہ ساؤ لگ گیا جس بندے دا ساؤ بڑا ساؤ حضرت عویس انہوں حضرت عویس فرماندہ تُو کسی نے لڑیا کھ دی نہیں ایک دنہ لڑنا چاہنا ہے تو سکر جلد تیرے نا لڑنا چاہنا ہے مولا تو انہوں نے مہا ساتھ ہے کی انہوں نے سچے دا سات دن سچے دا سات دن دی پریکٹس کرنی ہے جی پیپر دو تین نے میں بچوں ایک پڑھنا میرا خیال ہے تو اوہ دنہ لیفر گزارہ کرنے اگو فرما جلدی آجنگا تین پیپر پڑھنے سانت چوتھا پھر آپڑا پڑھنا سی پہلا پیپر پڑھنے ساننا ایک سوال اندازی دیئے گئے پیرا گراف کو غور سے پڑھئے اور نیچے دیئے گئے سوانات کے جوابات دیجئے بچے شامل زیادہ ہو گئے یہ پیرا گراف کروں یاد کر کر نہیں سی جانا پھنی بچے دکھے آنڈازی پیپر دیں اس کو غور سے پڑھئے اور نیچے دیئے گئے سوالات کے جوابات دیجئے اے دوں آسان پیپر کوئی سوال نہیں سی ہوں دا ہے ہاں تک کہیاں اے بھی قدی نہیں سیکھی انشاءاللہ جلہ میں پیرا گراف پڑھنے لگا تو انچوں کے یاد ہے اس وقت میں امید نہیں کر دا کہ کوئی بندہ فیل ہو جائے کیونکہ پیرا گراف تو انہوں یاد ہے ایک قرآن پاک ہے چھو پرانا پیپر ہے انہوں میں کٹھ کے توڑے سامنے رکھنے لگا ایک بادشاہ سی ایک اوڈی ملکا سی بادشاہ اپنے محلت دے مین کمرے چو نکلیا تو سامنے جیدے کمریاں دی کتار سینا دالان دے سامنے انہیں اپنیاں اکھا نڑو بیکیا کہ اوڈی بیوی ایک خوبصورت نوجوان دے مگر چڑھی آگیا کہ ہم پیرا گرافیا بادشاہ نے بیکیا کہ میری بیوی ایک خوبصورت نوجوان دے مگر چڑھی جو خوبصورت نوجوان اگیا گیا کہ میری اپنی بیوی دے مگر مگر تو اندروں پر نکل دے رہے اپنے کمرے چو اپنے محلت دے کمریاں چو اوڈا رانگ زرد ہو گیا اوڈا رانگ زرد ہو گیا اوڈا رانگ زرد ہو گیا اوڈا رانگ دے مگر چڑھی اے بادشاہ پتا نہیں سی اے جڈا باروں سونے ہیں اورڈا اندروں میں سونے ہیں بہت شکریہ جناب مہربانی جمیں اے باروں پہ اے بے اوہے اے اندروں میں پہ اے ویسے جب آپ باروں سونا ہوگئے نا ان کوشش کر کے اپنا اندر بھی سونا کرنا چاہیے جب آپ باروں خوبصورت ہوگئے نا ان اپنے خوبصورتی نو مدن نظر رکھ دیا اللہ دی بارگاہ چھکرانے دے طورتیں اندروں میں اڈا سونا ہونا چاہیدہ ہے کوشش کرے پہ جمیں میں بار بے سن بوسن لاکے تے سونا بنے ہیں اے وی میں اندروں میں سونا ہو جا تو انہوں پتہ ہے مریاں پہنے بیٹھی ہے نا مریاں تینیا یہ نکرک شٹ چنگی پو آکے بچے نتتیبت کریم لاکے تو بچے پوٹر شوڑر پاکے تے سونا بنا کے بار کڈا نا تے پھر موچے ہمکے اندیا نے انہوں نے دیکھا تے رو میں اڈا سونا بنایا ہے انہوں نے پہنے آجنا کھیڑ دی اے مولاد اللہ باد اشاد رکھے اے مولاد اللہ باد اشاد رکھے اے مولاد اللہ حسن سلام رکھے بھی خدا دی قسم ماں تا دل کر دے کہ میرا اونہ گندیاں اے چھے اونہ گندیاں مڑیاں چھے نا کھیڑیں اللہ فرما دے میں ساؤ ماں تو بہتا پیار کرنا تے رہن آہ تے نو ایڈا سونا بنے آیا نا اے وی چاوڑ چاوڑ کام نہ کریں بھائی کیا بھائی نو جناب حضرت یوسف علیہ السلام پر نکل دے سا پچھے کون سا زلی خان ویکھنڈا کون سی زلی خان دا خامد عزیز مصر اس بی پی نے چلا کیے کی تی پیاس بڑے بندے نو ویکھ لیا پی انہیں میں نو ویکھ لیا کہ میں مگر آن اگر بندہ اندہ مگر تو بی پی اندی اگر ناس دی پھر گا لور سی تو یار کہ سا دی بی بی دے مگر کو بندہ چڑھے آوے تو بندہ نو گوسا ہوندہ نا تو بندہ دا کونے ہو تو بی بی سی ہوتی مگر تو بندہ اگر اس ویکھ لیا اپنی بی بی نو میں جا ای اون پریشان ہوئی پی یہ پچھڑے ہیں اے کونی تو تو دے مگر کیوں چڑھیں ہیں یہ پھر ایٹی اوشیاری گیتی یہ قرآن چلی شہا ہے پچھنا ہونے سی اور یارہ پچھنا ہونے سی تے گو اتو دی حضرت یوسف دی اپنے بندے نوان دی کارت ما جزا اومن ارادہ بھی اہلی کا سوان جنا تیری بی بی نڑ برائی دا ارادہ کرے دس دا نہیں انہو سزا کی دے لیا اے بی بی او دو ایٹی اوشیاری جنہو اجے پنجاب ساملی چھے بیل پاس نہیں سی رہے ہوئی بابا جی تو اڈے ہیں ہونے 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 اے باوری آئے نہیں تے اید کا مولا کو میربانی کی تی ہے بھرنا اللہ انہا دا بڑا لحاظ کردہ اے ہونے ہونے نہیں لندن چون ہوتھے اور بڑے بارشاہوں دی رہنے ہیں اللہ فرمایا کہ ناصر شاہ صاحب دا دیل لگ رہے ہیں یہ سمجھنے کے میں ہوتا ہی ہی ہیں ایت کہا مولا میربانی فرمائی تے پھر توڑیاں ہوں دے انہوں بہلے کے پاس ہو گیا ہے گورنر نے دستخط بھی کر دیتے ہیں مستور آتے حق کے چھو بہلے پاس ہوئے ہیں کہ بندے انہوں نے ظلم و زیادتی نہ کریں وہ ایک کڑا پانا چاہتے ہیں بندیاں میں گلدہ ساں اے جیل پا بھیل پاس ہو گیا تے عمل ہو گیا نا ہاں سارے جان ملنگ ہو جائے جی کڑا پانا نہیں ہے وہ تیج سیم لگی وہ جی میں گڑیاں چاہتے ہیں ٹریکر ٹریکر ہے وہ پتا ہوندہ گڑی کتا ہے جیتے ہیں وہ بندیاں ہوں پانا میں تو میری بی بی پروگرام پر بیندے ساں تے مولوی ترہ چار بیٹھے ساں نار عزمہ بخاری صاحبہ نون لیے دے وہ بیٹھے ساں وہ پہ دا ساں بیلہ ساں ٹھیک پاس کیتا ہے تے مولوی پراندہ ہوں تے سلام دے خلاف پاس کیتا ہے وہ میں بیٹھا ساں میری بی 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 ٹھیک ہے وہ تو سی اندازہ اللہ ہو پہا جی بیلے پاس ہوں دارسی پہا جی تو کرانا ہے یا لوگ ہے وہ ٹی وی لاغ بیٹھے وہ بیٹھے ساں وہ اکھڑ لگے تو ساں بندے نو کڑا پہا دے وہ کی کرتے ہو وہ ساں کیا موری صاحب تو ساں بیلی تے آننا نہیں پڑے نہ تو ان پڑنا ہوں دے وہ بیلے پڑے ہو ہار بندے نو نہیں پانا کڑا وہ تے آسے نو پانا ہے جنے زلم کرتے ہیں زیادتی کرتے نہیں درو کیتے یا درو کیتے یا درو کیتے یا درو شڈی کوئی کجلہ اتھائے کیتے کوئی اتھائے کیتے تو فیرے بے کہ موت تساب سوڑتے ہیں تو کئی کچھ کرتے ہیں بندے تھوڑا سلم کرتے ہیں اے اونا نو پہنے ہیں صرف پیڑے ہیں نو کڑا پہنے ہیں تو میری پی بی کوڑوں پیا کے سارے نو پاہ شڑے ہو سارے نو پاہ اے کازی صاحب تیار ہو لوجنا پہلی اے بیل پاس اجے ہویا نہیں پوری طرح تے ایک کرانا ہاں ہوئے ہیں اگو میرے مولانو جو منظور ہے میرے لوے کھو جی لوں ہوں جا ہے بس اگر میرا ہے جنابکہ پہنے پہنے تی منٹا کریں ٹھائی منٹو ہیر میرے لوے کھو جی اے ایک موتوں وہ آواز دے کے کہنے لگی این یوس جنہ او عذاب ان علیم تون دس انہوں عذاب ان علیم دینہیں کہ قید کرنے ہیں دس کردہ کی ہیں ویندہ کی ہیں ویکھو بندے پچھنے سی ایک ہی کی تا ہی تکہ بندے انہوں پیان دیا تا ہستا نہیں انہوں کہہ کر رہے ہیں کہ ہور کوئی صدا دینیاں بولتا نہیں اللہ فرماندہ ہے ابھی وہ نہیں بولا تھا کہ علیہ السلام بولا ہی ہی صدق جان اس نے مجھے برگلانے کی کوشش کی ہے میں نے نہیں دو بولے پہلے زلیخہ بولی ایک سورے یوسف بولے میرا نہیں ایدہ کسورے ہون بولنا سینا عزیزے مصر نے بادشاہ نے اللہ فرماندہ ہے اس کے بولنے سے پہلے ہمارا حکم ہوا وَشَهِدَ شَهِدُن مِنْ اَحْنِحَا گہوارے کے ایک بچے نے یوسف کی گواہی دی ایک گواہ نے گواہی دی اور بچہ چھوٹا تھے نراغ گالی کر لے بے نا سیانی تھے بندے تھے پیرا تھلو زمین نکلے اور بچہ جڑا چھوڑے چھوڑے ان بندہ آگا ہوکے آکھے معصوم بچے نے گہوارے چو گواہی دی جڑی گال کی تھی اور قرآن چلی کی یہ خانہ فرماندہ ہے ان کا نکمیس ہو کتہ من قبولن اے پہلے یہ تو دیکھو کمیس آگے سے پھٹی ہے یا پیچھے سے پھٹی گواہی بچے نے دیتی کمیس پچھو پھٹی سے اور نو درہ مار مار کو پچھو کمیس پاڑ چھڑی سی حضرت یوسف علیہ السلام دی او دو دا رواجے نو رکھن با وہ بولو یار کی ہوگے جو بندے انہوں سے پھٹی کر گا مری گیا ہر سلا جو بھیل پاس ہوگا کوئی نہیں ہوتا بولو آڑے اٹھے دل ہمیں نو بی بیاں رکھے رہے انہیں نا گرمہ کھاں دیا لے اے کھرونڈے انہیں انہوں نے انہوں نے آواز دینا اور رکھے انہوں نے اے مگروں کرتا پاڑ گیا سی حضرت یوسف دا پہلا کون بولیا تیاری کرو نا بچا نا پہلے حضرت پہلا بولیے پھر بولینے حضرت یوسف پھر بولینے اور بچا ہونڈ بولے آئے اس شوہر حضرت زلی خاندہ انہیں کی اکھے میرا خیال ہے ایک کوئی پیپرش بابا جی پڑھنوں زیادہ نہیں پڑھ دا ایتھے دوجہ پیپر پڑھ کے توڑا کو جا سلینا وہ بولا اس نے کیا کہا کس نے عزیز مصر نے ایک کوئی اس گھر کی تھی لمیہ اس کی تھی نہیں شاہ باز بھائی تیرے جمنتے اور ساکہ وستغفیری لی زمبی کی بس اے عورت خاموش ہو جا اپنے گناہ کی ماں فی ماں بس چپ ہو جا اور اپنے گناہ کی ماں فی ماں وہ سا کیا ہائے میں کی گیت ہے یہاں تیز ہوتی ہیں یہ نان مٹھا جا دوسکن لگتی ہائے میں کی گیت ہے تو سیدھے میرے اونجی گھر ویر پہ ہو میں کی آہ بیٹھیاں وہ سا کہتے ہیں میں گلت ساں ان کی کنتی من الخائتین یہ بکی بات ہے سمیں شک کی کوئی نہیں کہ خطا تیری ہے اس کی نئی ایک آنسی برسہ رہے اقتدار اے بابا جی قرآنیں خالق نے فرمایا یوسف ہو ایوہا صدیق ہو وہ جو یوسف تھا وہ صدیق تھا سار اٹھاؤ یار یوسف کیسی صدیق کیسی صدیق اے پھر ایک قرآن دورک پڑھنا جتے پہلا صدیق سچا ثابت ہوئے وہ تھے برسہ رہے اقتدار ساں جتوں ہنپیا پڑھنا ہے تھے رشتہ دار رہے جتوں حضرت یوسف نے پرامان دے سامنے نکاب الٹی تے پرامان بیکھے اب یہ یوسف ہے قَالُتَ اللَّهِ لَقَدْ آسَارَكَ اللَّهُ تو وہ سارے مل کے کہنے لگے کہ ہمیں اللہ کی قسم اللہ نے تجھے پسند کیا ہے ہماری بجائے اور ہم اقرار کرتے ہیں ان قُنَّ نَخَائِتِين ہم ہی خطا کرنے والے تھے پیپر آل ہو گیا جی جتے برسہ رہے اقتدار ساں وہ تھے بھی صدیق سچا سی جتے رشتہ دار سامنے آئے نہیں اے تھے بھی صدیق ہی سچا نکڑے ہیں اے دا مطلب ہے قرآن نے کنفرم کر دیتا ہے قرآن جنہوں صدیق آکھے قرآن جنہوں صدیق آکھے قرآن جنہوں صدیق آکھے او دے مقابلے تھے رشتہ دارا جڑتاں بھی چھڑ دے بھرسہ رہے اقتدارا جڑتاں بھی چھڑ دے تین پیپر پڑھنے ساتھا صرف ایک جملہ پڑھنے ایک قرآن ہے اللہ فرماندہ ہے امہو صدیقتن عیسیٰ وہ تھا جس کی ماں صدیقہ تھی ایک صدیق سننے آجے صدیق دے مقابلے تھے جڑاوے او دے تے شک پیہ سکتاں مدیں سچاں نہ ہوئے جنہوں قرآن آکے صدیقے جنہوں مدیں مقابل آوے پاہوے بھرسہ رہے اقتدار آوے تاں ہی ٹھیک نہیں تاں پاہوے رشتہ دار آوے تاں ہی ٹھیک ہون صرف میں بی بی پاک دی بارگاچ جلدی آن واسطے میں آکھے ہیں قرآن چونہوں میں پڑھے امہو صدیقتن اللہ فرماندہ ہے وہ مریم صدیقہ تھی صدیقہ دا اعلان کرن تو بعد اللہ نے فرمایا اے صدیقہ جی میں تیرے ذریعے بندوں کا امتحان لینا چاہتا ہوں حضرت صدیقہ نے فرمایا یعنی حضرت مریم نے کہ خالقہ کی کریں گا فرمایا تیرے گودچ تیرا بیٹا آ رہا ہے فرمایا نکاح فرمایا نہیں شوہر فرمایا نہیں شوہر نہیں نکاح نہیں شادی کوئی نہیں تبیٹا فرمایا تیب میں فرمایا تیبا بیٹا تاہر تے توں تاہرہ توں بطول بھی تے صدیقہ بھی اللہ ایک کام مرنا کیوں پہ کر دے بندے نو جان دے او کے میدنے اللہ فرمایا نا اسی لیے تو کیا ہے فعاتت بھی قوم ہاتھ ملہو وہ بچے کو اٹھائے ہوئے قوم کے سامنے آئی میرا عالمہ سلامتے سوالیں بتاؤ یہ پردادار قوم کے سامنے کیوں آئی کیسے کرنی ہے تیاری تو کرنے بطول تھی پردادار تھی صدیقہ تھی کیوں آئی قوم کے سامنے اللہ نے فرمایا آ قوم کے سامنے آج بندہ سن لگا صدیقہ قوم آن دے سامنے کیوں آن دیا نے اوہ یہ بطول بی بی پردہ دار سی یار کدی سوچو جنہوں خوراک واسطہ باہر جان دی لوڑنی جتہ بہن دی سی ہوتے کھجوران دکھ دیا سن انہوں باہر کون دی لوڑ کرنی سی اللہ نے فرمایا ہم حکم دیتے ہیں کہ صدیقہ قوم کے سامنے آجا فرمایا لوگ بات بات کی باتیں کریں گے لوگ مجھے کہیں گے تیری ماں بری نہیں تھی تیرا باب بدکار نہیں تھا تُو نے یہ کیا کیا اللہ فرمایا بس بندوں کا امتحان لینا چاہتا ہوں کہ بطول کا حیاء کون کرتا ہے بگواس کون کرتا ہے تیہ ہوگی گھر قریب کر دیئے میں مجلس ان پر یہ اپنا پیپر آخری پنجام انٹ آج ایک کھرے ٹائم زیادہ نہیں ہوگی یہ تو سینٹیمنٹ ہوگا ہے تیری منٹ چھ مکا دیا میرے لو بکھو جی دو پیپر میں پچھلے پڑے نے حضرت مریم بھی صدیق کا تے حضرت یوسف صدیق حضرت ابراہیم اللہ فرما دا وہ ہمارا صدیق نبی تھا دے ہلو بھائی آفیر ناناک ہے جی دسیا نہیں تسی میرے علتحان رکھو ادھر میں رکھنا ادھر بیکھو یار مہربانی مقامہ مجلس مقامہ چاہی دیئے میرا خیال تو جو تڑی بار بار ہٹ دیئے سواد کوئی نہیں ادھر بیکھو اس صدیق ثابت ہوگا ہے نہیں قرآن چھو یوسف حضرت ابراہیم اللہ فرما دا مقامہ صدیق النبی وہ ہمارا سچا نبی تھا اے دا مطلب حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ ابھی صدیق نے کیا ہو گیا جی میں کیا کہ رضی اللہ بہت شکریہ میں سمجھے تو میں کہا یوسف علیہ السلام بھی صدیق قرآن اکھے ابراہیم علیہ السلام رضی اللہ عنہ صدیق قرآن اکھے میں سمجھے تو اسی ادھر بھندیو تو اڈا تے چنگا پھلاتے آنے جنہوں اللہ صدیق آکھے اور رضی اللہ نہیں ہوں دا تو اڈا تے چنگا پھلاتے آنے وہ علیہ السلام ہوں دا لو جناب او بھی علیہ السلام او بھی علیہ السلام تے صدیقہ بھی سلام اللہ علیہ لو جی مرنا پجابی تے تراج جملے دہرہا ہو تمہیں تے چھڑا ایدھا مطلب پہ قرآن چو جیڑا سچا تے صدیق ثابت ہو جائے او دا ساتھ دے نہیں تجڑا مقابلے تے آوے چھڑو پر آنے چھڑو پر آنے پھر اکو سارے پر آنے جیڑا حضرت یوسف صدیق نے قرآن نے جی یوسف دا ساتھ دے نہیں کنے نمبر لائے کے جن نمبر لائے سکتے لے لو ایدھا ساتھ دے ہو تجڑا ایدھے مدے مقابل آوے چھڑو پر آنے سارے آکو چھڑو پر آنے چھڑو پر آنے حضرت ابراہیم صدیق ثابت ہو گئے قرآن چو مہربانے جیڑا ایدھے مقابلے تے ہو چھڑو پر آنے حضرت مریم صدیق کا ثابت ہو گئے قرآن چو تے ایدھا ساتھ دے نہیں تجڑا ایدھے مقابلے تے ہو چھڑو پر آنے فَمَنْ حَاجَ كَفِهِ مِمْبَادِ مَاجَآَاكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُوْ نَدْوَ عَبْنَانَا وَعَبْنَاكُمْ وَنِسَانَا وَنِسَاكُمْ وَانْفُسَنَا وَانْفُسَكُمْ سُمَّنَبْتَحِلْفَنَجَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْقَاذِبِينَ اے محمد اللہ قاذبین پر لانت کرے گا تو سادقین لے کے آجا کیا بات ہے تو اٹھی آخری جوملے تھے مباحلے پچ نبی کنے صدیق لے کے آئے آپ نے تو بعد چار کون پانچ اے میرے کل دیوبندی دوستوں ترجمہ اور تشریح اے میں امان داری نال پڑھ دینا قرآن آتھ جائے اوہ فرماندر رسالت امام مباحلے والے دن جھوٹوں کے مقابلے میں اپنے ساتھ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو لے کر گئے اور جنہیں بندے رضی اللہ دی وجہ تو موق گئے ہو پہینا میں توانوں ذرا زینی طورتیں اٹھا لہا اے جتھوں میں پہ پڑھنا نا اے نادہ ٹویشن سنٹر ہو رہے کیا بات ہے بھائی میں پہلے ارض کی تیزی تیاری جتھوں بھی کرو ٹویشن سنٹر ہو رہا رہا سکتے ہیں سوال جو آپ ایک ہی آنگے اے جتھوں لوگاں پڑھے ہیں ٹویشن سنٹر تو وہ تھے سارے جی رضی اللہ نے ساڑھے ٹویشن سنٹر نے چھ سارے علیہ السلام نے ایک گل میں قرآن ہاتھ رکھے آگھا اے تیاری جتھوں دل کر دائی کر لائے پہمے رضی اللہ نے سچے فیر بھی اے ہی رہے پہمے علیہ السلام نے سچے فیر بھی اے ہی نا اے ہی نا اے تساہ آکھے آجی چھڑوں پر آکھے آجے کریں اور پہر تو انوہ آکھنا پہنے اے بھے ان سادہ پرچہ بابا جی پچھلے پرچے تھے آکھا جی نا چھڑوں پر یوسف دے مقابلتے آوے تھے ایوہین دے مقابلتے آوے تھے مریم صدیقہ دے مقابلتے ہیں اے پانچ جو میدان چکھلو تے نے تے من کے آنگے بچوں ہیں سچے نے تے شروع رونا محمد دے ساتھ دے نا تے جی نا مقابلتے آوے گا چھڑوں پر علی دے ساتھ دے نا اے جی نا مقابلتے آوے چھڑوں پر حسن دے ساتھ دے جی نا مقابلتے آوے چھڑوں پر حسین دے ساتھ دے جی نا مقابلتے آوے چھڑوں پر اے نا سارے دے مرکز جو کھلو تی صدیقے اے زہرہ دے ساتھ دے اے جی نا مقابلتے آوے چھڑوں پر کمیں ساتھ دے نہیں اب آدھروں نوجوان کمیں ساتھ دے نہیں اور بہت اچھی گاہ لی مان بھی قربان کر دے جان بھی قربان کر دے عزت بھی قربان کر دے جان مان اولاد تے عزت ہر شک قربان کر دے تیاخ بدول سچی ہے نہیں دل کرتا پنجاس سٹھ نمبر لے کے پاس ہو جا اب بندیج کھلو کے ہاں شاڑوں ظاہرہ سچی ہے نہیں ہوسنا پہندہ داری چھوٹے بہر پیجن گے دارے کوئی گل نہیں کوئی اللہ رہت پہ کر دی اور رہت کرا لے اے مسلمانوں کو ٹھتے انام لائیے تے پتہ لگ دا آہ کھا رہو دا ہاتھ کھولیے تے پتہ لگ جاندہ آہ کھا رہو دا اور یہ بندہ ہو نماز پہ پڑ دا کنود پڑیے تے صحاب لگ جاندہ کیڑی فکا ہی ٹھوڑ گئے پندرہ منٹ روزہ دس منٹ باچ کھولیے تے بندہ پڑیا جاندہ اور چھاڑ پر ہو زہر چیلے ایک چھاڑو پہ تول سچی ہے دس محرم دی صبح نو ہرنے کیسی مولا حسین نو مافی میں نو ہو سکتی شبیر فرمان دے نے لیٹ ہو گیا مافی تے نو دو محرم دی ہو گئی حیران ہوکے کہنے لگا مولا اتن تے میں توڑے کوڑے دے چپوچ ہاتھ پایا سی اتن تُسا میں نو مافی کے میں دے دیتی سنو گے شبیر فرمان دے نا جدن تُو میرا راڈ ڈکے آسی نا اوڈڑن بھی تیرے ذہن اچھ میری ماں سچیزی جس بندے دے ذہن اچھ میری ماں دی صداقت ہو گئے جہنم دیا گو دے دے حرام ہوندی اس بی بی دی صداقت دے سامنے کوئی مناظرہ نہیں ہو سکتا خدا دے قسم خطیب مارنے سوکھے نے بی بی دی صداقت رو ہٹ کرنا مشکل ہے ساڑھا سو سو بندہ قتل ہویا کوئیٹے تے سامن لاشاں تین تین دن رکھیا نے تسانو مزاق لوکا کیتے نے ٹیشو پیپر دیئے اکھاں پونج لو تینو ایک گل دس دیئے اجنے تنو شیہ پہ دس دین سارے مر گئے نا سارے سارے مک گئے نا اٹھا اٹھا ساب تو چھوٹا توں ہے اٹھا اٹھا کڑا ہو ایک نانا بچیا ایک تے آ بچیا پیشاں بچ گیا نا اس سارے نا دفن کر کے آکھے گا لوکو بطول سچی ہے تیرا کی خیالیں اصا کسی دی زیدے جن اسے دیکھا کے سانو قرآن آندہ ہے سچی ہے اے کارسی تے اے مسجد سی تے ایس بس ہے بابے دی کبر سی بابے دی کبر تے ایس بس ہے بی بی دکا رہے تے ایس بس ہے لار مسجد ہے ایتھو مسجد جائیے تے واپس گئی ہے اب مسجد جی دنوں واپس گئی ہے نا بیٹھے علی اٹھ کے کھلو کے اندر اے ڈی چھتی تیری ہے یا حالتوں میں ایک جملہ پڑھنا جی صرف ایک جی دیتے علی روئے نے میں تھے خوش کا کھانا اور نہ کتاب جو پڑھے اسی تنہا کر دی خطابت سے پڑھ سکے خوش کا کھانا اور میں پڑھ نہیں سکے حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑا کرنا بطول میں تیرشاد فرمندن بطول کی ہو گئے ہیں انہی جلدی تُسی انہیں پریشان ہوئے دسوں نہ کی ہوئے ہیں بی بی فرمند یہ تو انہوں پتا ہے نا میں خدید جادی بیٹی ہوں میں مصطفیٰ دی دختے جی گرہ ہوں گالے جائدہات دی نہیں تیوار چٹے کیوں ہوئے جے ایک گلد دا سیئے حضرت علی نو جناب زہرہ نے ترہ گلند دا سیئے نے اتروں چو آخری گلد علی روئے نے ایک بار ہی نہیں روئے زندگی بچ علی جیسے بہادر نو جدوں گلد دورائی گئی ہے دوستو علی او دو ہی روئے نہیں پتا نہیں کنے محسوس انہوں کرنا ہے کنے نہیں کرنا تینا دا مزاج ہوئے ہو جن دا جمیں کوئی پاڑ لے جنہیں کھلو کے سفر کر دیا نے ہر روز وچاریاں آدھی ہو گئی ہیں جنہیں کدھی کھلو کے نہ کتا ہوئے پراؤ دی پراؤڈو چھو نکلے تھے پراؤڈو چھو گئے انہوں پانچ منٹ باسج کھلونا پہ جاؤں دی ابو میں موک گئی ہیں کوئی بی بی کھوڑوں آکے نا تو بہت ہی موک گئی ہیں تیرے نالدیاں دو جیہاں بھی تو تھی سفر کر دیا سامن نالدی بی بی آن دی نا اجدگل کرنا کر انہیں کدھی یہ ہو جا محول بیکھیا تھے نہیں ہزی تینہا لے کے اندر وڑ جانے ہیں تو دو گناہ دس ایک قرآن کھوڑ کے دس کہ علی دی تھی نے کوئی اجدہ محول کدھی بیکھیا تھے یا نبی دی بیٹی نے کدھی مسجد دا اجدہ محول بیکھیا تھے ترہویں جملے نے ناقابل برداشت نہیں کسے مومن کوڑوں پہلا جملہ پڑھا بی بی اس گارنو جنہ محسوس گیتا ہے پتہ نہیں اسی کریے یا نہ کریے اسی بے باسہ میرے یہ بیٹنی ہے جی کرنی ہے نہ کرنے محسوس لیکن بی بی کنہ محسوس گیتا ہے سامنے زہرہ گھلوتے زنت علی برماندن بطول دستے کے ہو رہی وہ دھکی ہویا ہے جینا میں ترجمہ کر رہا ہے نا پنجابی ہے جہراتان دا لفظ جہراتان نے وہ دا ترجمہ کرنا آئی تھی آن سو ٹک پہتے رو کے بطول برماندی ہے یا علی اچھی اچھی گلنہ کر دے سا کسے گار نہیں سنی بہنی میں کیا تھا برماندنے یا علی بندے اچھی اچھی گلنہ کر دے سا اور دوسرا جملہ سنو تیسرے تھی اختدام کر رہے ہیں دوسرا جملہ پی بی برماندی ہے یا علی میری حمایت کرنے والا کوئی نہیں تھا اور ان کو روکنے والا کوئی نہیں تھا یا علی ایک غم ہے کہ آپ فرمایا کتنا کتنا وقت اسی طرح گزر جاتا تھا اسی طرح کتنا کتنا وقت اسی طرح گزر گیا حضرت علی برماندنے اوہ میڑا تس جتنوں پریشان کیتا ہے کرو گے محسوس ہے سکر جنہوں پوچھے نہ اوہ کے نہ بکسی بی بی برماندی ہے یا علی کتنا کتنا وقت ایسے گزر جاتا تھا لوگ میری طرف دوجہ نہیں کرتا اے میری کوئی بات نہیں سمتا تھا مجھے کہنا پڑا میں تمہارے نبی کی بیٹی ہوں ہن تو اٹھا انتظار یہ اس جملے دعجی دے واسطے علی روئے نے مولا علی کی بلا روئے نے پوری زندگی بڑھا برداشت تتنی ہوں تو معاف بھی کر رہا جے امام مہدی تو بے ڈرنہ فرمادنے جو چھپائے وہ بھی ہمارا مجرم ہے خطبہ فضل دے لفظ نہ ہوں تو مجرمہ بی بی نے اے لفظ آکے حضرت علی نے دس ہے فرمادنے بی بی تیرے وال چٹے کتے ہیں فرمایا ایک درد مجھے کھا بھی واہ بھائی واہ استقبال کرنا ہے مولا علی فرمادنے درد میں ندا سے ایسا درد تھے علی عدو بھی روئے نے تو ساری زندگی پھر بھی روئے نہیں میں ظاہرہ دا درد پڑھ لگا دعاں سے چرکیاجے قبول یہ دویل ہے جناب سیدہ دا صدقہ خالق ساڑے گناہ بھی معاف فرمائے دعاں میں قبول فرمائے بطول فرمادنے یا علی یہ درد مجھے کھا گیا میرے ساکانے بار سفید ہو گئے کیڑے بی بی فرمادنے یا علی میں مسجد کے درمیان میں کھڑی ہو کے کہتی رہی لوگوں میں جھوٹ نہیں بلتی میں سچے باپ کے سچے بیٹی ہوں میں دروگ دوئی سے کھا job 350 ی 500 50 42 43 48 50 40 41 45 55